اسلام علیکم میرا نام نوید ملک ہے اور ہمارا ہمارا برد فرسٹ ویو تھا یعنی چڑائی میں آپ نے پوری فیلڈ کو دیکھا کہ جناب کمپیوٹنگ کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں ہم نے ہارڈوئر کی بھی بات کی سوفوئر کی بھی بات کی ہارڈوئر کی مختلف قسمیں دیکھیں سوفوئر کی مختلف قسمیں دیکھیں اس کے بعد جو آپ کا باقی کا کوریکلم ہے the bcs curriculum اس کے اندر ہوگا یہ کہ جو چیزیں ہم نے introduction to computing میں جن کی بات کی تھی ان کو ہم ایک ایک چیز کو لے کے ادھیڑتے جائیں گے اور اس کی depth میں گہرائی میں جاتے جائیں گے اور eventually hopefully you will become experts یہ والا کورس جو ہے یہ ہے introduction to programming so programming میں ہم آپ کو programming سکھائیں گے اور صرف programming کے علیف بے پہ نہیں یعنی language کیسے استعمال کرتے ہیں ہم اس کے اندر باتیں کریں گے programming principles کی اور design کی اور structured analysis کی etc بہت ساری چیزیں ہیں programming skills جو ہیں وہ بہت important ہیں تقریبا ہر ایک کو ہی آنی چاہیے اس کے لیے ہم کئی principles evolve کریں گے اس کورس کے دوران میں constantly آپ کو کچھ tips دیتا رہوں گا وہ tote کے جو ہوتے ہیں جس سے آپ effective programmer بنتے ہیں programming style پہ بات ہوتی رہے گی etc ایک خاص vehicle ہم استعمال کر رہے ہیں کورس کے لیے وہ vehicle یعنی کورس چلے گا کس گاڑی کے اوپر وہ گاڑی جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگی c language اور c language بھی جو ہے اس کا بھی ہم ایک interesting variant استعمال کر رہے ہیں کہ آپ c++ کی environment میں کام کریں گے لیکن اس میں سے ہم c کا حصہ استعمال کریں گے جیسا کہ شاید اپنی introduction to computing میں پڑا بھی ہوگا c++ جو ہے وہ تو ہے object oriented language ہم کیونکہ اس وقت آپ کو procedural programming سکھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جی پہلے آپ کو programming کی علیف بے پہ اچھی طرح آ جائے اور پھر ہم اس کی complexities پہ جائیں تو object oriented جو ہے whereas وہ ہمارے جو normal ہمارا programming style ہے یا عام ہماری جو دنیا ہے اس کے اندر وہ بہت important ہو گئی ہے لیکن ہم پھر بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی پہلے object programming یا object oriented programming کے اندر جو methods اور procedures لکھنے ہیں ان کے principles ہمارے پاس ہونے چاہیں پھر ہم جا کے object oriented programming کر سکیں گے اب اگر بات کریں کہ جی آج کے lecture میں ہم کیا کچھ کریں گے آج کے lecture میں ہم تو ایک تو programming کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم کچھ کہلیں کہ جی design recipes کی بات کریں گے کہ programming کرنے کے اندر ہمیں کیا کچھ involved ہوتا ہے کیا skills چاہیے ہوتی ہیں programming کرنے کے لئے اور آپ اچھے programmer کس طرح سے بن سکتے ہیں ساتھ اس کے پھر ہم course objectives details mundane چیزیں نمبر کیسے لیتے ہیں وہ والی باتیں کریں گے میں تھوڑا سا نمبروں کے بارے میں اور ہم میری philosophy کے بارے میں تھوڑا ساپ کو بتاتا چلوں دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا بڑی cruel دنیا ہے یہاں پہ وہ زمانہ چلا گیا جہاں پہ آپ کے نمبر جو ہے نا وہ ہی ہر چیز کریں گے اور خاص طور پہ یہ جو information technology اور computer science ہے اس کے اندر آپ نے جو skills ہیں وہ بہت زیادہ important ہوتی ہیں you have to know what you are talking about so میں آپ کو یہ پہلے دن سے پہلے لیکچر میں یہ urge کرتا ہوں کہ آپ اپنی skills develop کیجئے گا نمبروں کے اوپر زیادہ ورینہ کریں آپ مجھے میل نہ کیجئے گا کہ جناب اس کے کیسے نمبر آئیں گے یہاں پہ کیسے رہ جائے گا ویسے آپ programming کے اوپر سوال کریں اور programming principles سیکھنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے اور اسی spirit کے اندر اگر آپ کا program کے اندر زیر زبر رہ جاتا ہے تو اس کے بہت کم marks کٹیں گے marks کس چیز کے کٹیں گے اگر آپ کا design ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کا analysis ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کی approach ٹھیک نہیں ہے وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو زیادہ غور کرنا ہے آج ہم پہلے تو بات کرتے ہیں جو آپ کو پہلے بھی CS 101 میں بات کی گئی تھی کہ جی program ہم کہتے کس کو ہے program جو ہے it is a precise sequence of steps which is used to solve a particular problem اب اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرتے چلیں آپ یہاں پہ نہ رکھیں دیکھیں ایک میں نے کہا ہے precise so وہ exact ہونا چاہیے sequence of steps sequence کا مطلب ہے پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا اس کے بعد کیا آئے گا اور finally important چیز یہ ہے to solve a particular problem یعنی problem بھی ہونا چاہیے جس کا solution ہم determine کرنا چاہتے ہیں تو اس problem کو solve کرنے کے لئے کیا کیا steps چاہیے اور پھر ان کا precise sequence کیا ہے اس کو ہم programming کہتے ہیں یہ میں نے ایک generic سی definition آپ کو دی ہے اگر آپ اس definition کو لے کے چلیں اور ہم کہیں کہ جناب computer programming کیا ہے تو بھئی وہی چیز ہے کہ computer کے لئے کونسے steps ہوں گے وہی precise steps to solve a particular problem as told to a computer اور computer کا بتانے کے لئے ہم اپنی اردو یا انگریزی یا اور زبان استعمال نہیں کرتے جو human languages ہیں ہم computer کے لئے programming languages استعمال کرتے ہیں یہاں پہ جو programming language جیسے میں نے ذکر کیا ہم c استعمال کر رہے ہوں گے c کے آپ نے بہت سارے فائدے ہیں لیکن ہم یہ استعمال کرنے کے لیکن اس پہ ہم بعد میں آئیں گے ابھی میں تھوڑا سا program کی بارے میں بتاتا چلوں کہ جناب جب skills کی بات کرتے ہیں کہ جی کیا programming skills ہیں اور ہماری education میں کیسے یہ بیٹھتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی it's a point of view کہ جی ہر ایک کو programming سیکھنی چاہیے اب ہر ایک کو کیوں programming سیکھنی چاہیے یہ Yale University کے پروفیسر ہیں Alan Perlis انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ it goes against the grain of modern education to teach children to program what fun is there in making plans acquiring discipline in organizing thoughts devoting attention to detail and learning to be self critical how اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ جناب بات یہ ہو رہی یہ تنظیہ سا ایک paragraph ہے کہ جناب plan بنانے میں کیا مزا ہے بھئی کیوں مزا نہیں ہے اگر آپ نے پکنک میں جانا ہے تو کیا آپ plan نہیں کرتے کہ جناب کھانا کیا لے جائیں گے کپڑے کیسے پہنیں گے گاڑی کونسی لیں گے جائیں گے کہاں کس وقت چلیں گے سارا planning کی ضرورت ہے analytical ability کی ضرورت ہے آپ یہ بھی دیکھیں گے اگر یہ ہو جائے تو کیا کریں گے اگر وہ ہو جائے تو کیا کریں گے آپ contingencies کے لئے بھی plan کرتے ہیں آپ اپنے thoughts کو analyze کرتے ہیں ان کو order کرتے ہیں ان کو sequence میں لاتے ہیں اور پھر آپ انہی skills کو روز مرہ زندگی میں ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایلن پرلیس کہتے ہیں کہ جناب ہماری education یہ چیزیں کیوں نہیں سکھاتی یہ صرف computer programming کی بات نہیں ہو رہی یہ general programming کی بات ہو رہی ہے یہ general life کی بات ہو رہی ہے so let's take a look and work on from there اب جو ہم plans بناتے ہیں plans بنانے میں بھی مزا آتا ہے ٹھیک ہے ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو analyze کر کے اس کے steps determine کرنے کے اندر بھی مزا آتا ہے مطلب planning itself is an exciting activity paying attention to detail کئی لوگ نہیں اس پہ غور کرتے لیکن programming میں تو ہمیں بڑا سخت اس پہ غور کرنا پڑتا ہے paying attention to detail is critical اور اگر ہم عام زندگی میں بھی ڈیٹیل پہ attention pay کرتے رہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے and finally جو ہے کہ جناب ہر جگہ کے اوپر اپنا analysis اور self criticism جو ہے یہ بھی جاری رہنا چاہیے analysis system کا کہ سپوز ہم پوری وہی پکنک اپنی کر کے آئے ہیں تو پکنک آکے واپس آکے ہم اگر اس کو analyze کریں کہ کیا چیزیں تو ٹھیک گئیں as per plan کیا چیزوں میں غلطی ہو گئی کباہت ہو گئی اور اس کو analyze کر کے اپنے پاس کہیں پہ درج کر لیں لکھ لیں یاد رکھ لیں کہ جناب اگلی دفعہ جب یہ کریں گے تو یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تو post analysis اس کا بھی فائدہ ہے self critical ہم کیوں گھبراتے ہیں اپنے آپ کو criticize کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی abilities کیا ہیں کیا کام آپ ٹھیک کرتے ہیں کیا کام آپ غلط کرتے ہیں کس جگہ آپ improve کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں چلتی جائیں گے تو آپ کی overall life and the way you work that will improve اب مزے کی بات یہ ہم کہاں سے شروع ہوئے programming سے اور بات کس کر رہے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی کی بات کر رہے ہیں so in a way we are trying to say that your programming skills ہیں they are useful in everyday life now we will go on and take a look a little bit of a look at you know what other skills we might need to use تو ہم بات کر رہے تھے skills جو آپ develop کریں گے programming کے اندر اب interesting چیز یہ ہے کہ جناب programming تو ہم ایک skill کی بات کر رہے ہیں آگے جا کے آپ کس قسم کی programming کریں گے ہر کوئی اپنی اپنی نیچ تلاش کرے گا جو آپ کو area پسند آئے گا اس کے اندر آپ end up کریں گے program لکھتے ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے یہ ایک بڑا قسم کا let's say generic tool ہے programming is a very creative exercise اس کے اندر آپ نے تخلیق کے اندر جاتا ہے اب creativity کے اندر کیا آتا ہے کہ جی کوئی آپ میں سے جو ہے وہ computer graphics میں چلا جائے گا زبردست قسم کی graphics produce کر رہا ہوگا آج کل کی اگر movies دیکھیں تو ساری کی ساری computer graphics کی بھاری ہوئی ہیں کسی کو شوق ہوگا game programming کرنے کا تو آپ games کی programming کریں گے یہ quake اور doom اور بڑی عجیب و عجیب خوفناک قسم کی games آ رہی ہیں computers پر بلیکن very enjoyable تو آپ game programming میں چلے جائیں گے ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کہیں گے جی accounting کا program لکھا ہے وہ ایک شاہکار لکھ دیا so ان کو وہاں پہ بھی مزا آئے گا لیکن basic جو ایک common theme ہے کہ it's a creative activity اور creativity کے اندر بہت سارا مزا آتا ہے اب let's go on and take a look at کہ جناب اور اس میں جو ہے نا مطلب کیا کیا جا سکتا ہے programming کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب programming کون استعمال کرتا ہے تو without even knowing it بہت ساری professions جو ہیں وہ programming استعمال کر رہی ہیں ایک accountant کو اگر دیکھ لیں تو وہ spreadsheet استعمال کرتا ہے دن رات آپ نے بھی spreadsheet استعمال کیا financial accounting میں کیا spreadsheet ایک اچھا tool ہے لیکن صرف اس کو ہم جماعت تفریق کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں ہم اس سے اور بھی بہت سارا کام لیتے ہیں اور وہ کام جو ہے جیسے آپ نے ایک فارمولا لکھا spreadsheet کے اندر تو وہ بھی programming ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی photographers کیا کرتے ہیں تو وہ photo editors استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ touch up کر رہے ہوتے ہیں وہ photographs کو alter کر رہے ہوتے ہیں change کر رہے ہوتے ہیں enhance کر رہے ہوتے ہیں in a way وہ بھی programming کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی کے کوئی شعبے میں چلے جائیں آپ جہاز اڑانے کے اندر چلے جائیں تو جہار کا guidance system سارا کا سارا programs کے اوپر چل رہا ہے اور in fact ایک جہاز میں بیٹھ کے آج کل کے modern جہازوں میں بیٹھ کے pilot جو ہے وہ اس کو program کرتا ہے کہ ہاں اس وقت شام کے چھے بجے ہیں اور میں لاہور میں کھڑا ہوں اور instruments دیکھ کے آپ نے بتا دیا کہ جناب ہمارا رخ جو ہے وہ north کی طرف ہے اور جہاز کو کہا کہ جی ہم نے جانا ہے جدہ وہ جہاز کا computer اسی program کے تحت سارا flight plan جو ہے وہ calculate کر کے pilot کو بتا دیتا ہے سو ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر programming تو لوگ کر ہی رہے ہیں ہم کس قسم کی programming کی بات کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی general purpose computer programs ہم لکھیں گے جو general purpose rather than اس طرح کہیں کہ جی general purpose computers کے لیے ہم programs لکھیں گے جس کے ذریعے وہ computers جو ہیں اس کے ہم کچھ بھی کرا سکتے ہیں computers کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں programming languages کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہی بات کہ ہم c استعمال کر رہے ہیں لیکن c++ بھی ہے c sharp بھی آگئی ہے جاوا بھی ہے جاوا script آپ نے already دیکھ لی بہت ساری programming language ہیں پرانی والی fortran cobal یہ سب ہیں اب programming ہم جب کریں گے تو ہم پورے process میں سے گزریں گے normally دوسرے لوگ جو ہیں وہ programming پروگرامنگ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنی profession کے اندر computer کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک problem دیا گیا ہے ہم اس problem کو analyze کر کے اس کے پورے sequence of steps determine کر کے اس کے لیے ایک algorithm develop کر کے پھر اس کو language میں state کر کے computer میں ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے so in steps کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی وہ کیسے کام کرتے ہیں اگر آپ صرف اس lecture کو ہی دیکھنا ہیں تو یہ lecture بھی ایک heavy duty programming کے through گزرا ہوا ہے کیسے کہ جی ہمارا سارا recording system جو ہے وہ digital ہے یہی ساری ویڈیو جو ہے یہ بنتے ہوئے editing studio میں جاتی ہے وہاں پہ editors بیٹھ کے اس کو computers کے اوپر edit کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پہ کٹنا ہے میرے سے اگر کوئی غلطی ہوگی وہ غلطی نکال دیں گے کہیں پہ مجھے چاہیے کہ جی کوئی insertion آجائے slide آجائے جو کہ ہم دکھانا چاہیں وہ screen پہ آئے گی یہ بھی ایک قسم کی complex programming ہے یہ بھی non stop ہو رہی ہوتی ہے so let's get back to the main theme which is programming اب I'll again talk آج تھوڑا سا ہم general باتیں کرتے ہیں programming جو ہے وہ صرف vocational skill نہیں ہے وہ صرف آپ کو مرتب ترخان کی طرح آری چلانا یقین ٹھوکنا نہیں سکھاتا وہ آپ کی creative abilities کو نہ اجاگر کرتی ہے so we are going to make you creative people in fact you already are creative people we are going to channelize your creative abilities and make you good programmers in the process so programming کے اندر جو ہمیں critical skills چاہیں وہ ہے analysis critical thinking orderly thought processes basically and then attention to detail یہ میں اتنی دفعہ کہ ہوں گا کہ میں بھی تھک جاؤں گا آپ بھی تھک جائیں گے لیکن attention to detail is critical we will now try to develop a design recipe جہاں سے آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ جنب ایک program لکھنے کے لئے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے مطلب we will try to put on an orderly sequence of steps تاکہ ایک ہمارے پاس ایک recipe مل جائے recipe جیسے کھانا پکانے کی recipe ہوتی ہے یہ مطلب program لکھنے کی recipe اور یہ آپ کو literally یہ آپ کے handouts میں بھی آپ کو مل جائے گی یہ آپ کے سامنے پڑی ہونی چاہیے ہر وقت پڑی رہنی چاہیے کوئی program ہو چھوٹا ہو بڑا ہو وہ آپ اس recipe کے تحت ہی بنائیں in fact آپ کی grading بھی جو ہے وہ recipe کے تحت ہی چلے گی سو اس کے اوپر غور کرنا آپ کے لئے بہت لازمی ہے اب اگر دیکھیں کہ جناب ہمیں design کے لئے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے آپ کو جو normal computer پر problem ہوتا ہے وہ الفاظ میں express کیا ہوا آپ کو ملتا ہے اگر ہم بات کریں کہ جناب لیت سے ایک payroll کا problem ہے ایک factory ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں factory میں کام کرنے والے جو ہیں وہ monthly salary بھی لیتے ہیں کوئی hourly base کے اوپر کام کرتا ہے کتنے گھنٹے کام کیا اس کے مطابق تنخواہ ملے گی کوئی piece rate پہ کام کرتا ہے لیت سے کپڑوں کی factory ہے تو جناب کتنے کپڑے اس نے سیئے اس کے مطابق اس کو salary ملتی ہے جو بڑی زیادہ salary لیتے ہیں ان کا income tax کٹتا ہے جو piece rate پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اگر آپ نے سو کپڑوں کی بجائے ڈیر سو ایک دن میں بنا دی ہے تو تمہیں bonus بھی ملے گا سو کافی ساری پیچیدہ قسم کی statements ہوتی ہیں کیونکہ I'm talking as a word problem آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں اب آپ نے ان کو کرنا کیا ہے next step is کہ word problem لے کے اس کو analyze کیا جائے کہ جی کن کن segments کے اندر یہ divide ہوتا ہے کونسی calculation کہاں پہ کرنی پڑتی ہے اور ان calculation کے لیے بہت important ہے کہ اگر ایک ایک چھوٹا چھوٹا example بھی ساتھ list کر لیا جائے ان examples کو list کرنے سے بعد میں بہت فائدہ ہوگا جب ہم testing کے اوپر آئیں گے statements جو ہیں وہ اب آپ نے formulate کرنی ہیں بہت precise language کے اندر اب یہ آہستہ آہستہ دیکھیں ایک problem stated تھا عام الفاظ میں اس کے بعد ہم نے اس کو analyze کر کے اس کو کچھ تھوڑی سی statements کے اندر express کر دیا اور ساتھ کچھ examples دے دیا اب next step of refinement اب اس کو ہم precise language میں لے جاتے ہیں اس میں بھی دو حصے ہو سکتے ہیں پہلے جیسے آپ نے پھر introduction to computing میں دیکھا کہ جی pseudo code استعمال کیا جا سکتا ہے flow charts استعمال کیا جا سکتے ہیں یہی precise language جو ہے اس سے آگے چل کے computer کی language میں تبدیل ہو جائے گی so that is the next step of refinement اس کے بعد evaluate اور revise the activities in lives of checks and tests اب یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے precise language میں state کر دیا تو کیا یہ جو precise steps ہم نے state کی ہیں یہ problem کو solve کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ evaluation کا phase آجاتا ہے so we now need to start testing the process اور اگر test کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی چیز change ہونے والی ہے then we have to go back and revise so ایک قسم کا ایک cycle بن جاتا ہے لیکن اوپر سے نیچے تک اگر آپ recipe کو دیکھیں تو ایک global problem کو ہم refine کرتے 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 precision کی طرف لے آتے ہیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ all through this time we must pay attention to detail اس کے اوپر میں چھوٹا سا آپ کو ایک problem بھی pose کروں گا let's see how you perform on that so attention to detail is critical in all activities but much more so in programming اب اگر ہم بات کریں کہ جناب ہم نے programming کے global principles کی بات کی وہ کدھر جا رہے ہیں یہ وہ ایک چیز تو ہم بھولی گئے کہ جناب ان programs میں چلنا ہے computers کے اوپر تو computers جیسے کہ اب تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑی fancy machineیں ہیں but بڑی ہی stupid machineیں ہیں ٹھیک ہے نا there are dumb boxes plug کھینج دے computer بند سارے program off computer on کر دیں بیٹھا بے اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ہی instruct کرنا ہے as human beings we have to write the programs that tell the computer what to do now a computer does precisely what you tell it to do no more no less وہ اس میں ایک رتی بھر بھی تبدیلی نہیں کرتا اب اس کو دیکھا جائے تو ایک طرف سے اچھی بات ہے کہ جی بڑا control ہے جو چیزیں ہم اس کو کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ وہی کرتا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ ہم عام زندگی میں بہت ساری چیزیں assume کر لیتے ہیں میں آپ کو simple سا example دیتا ہوں اگر آپ سے میں کہوں time تو آپ مجھے وقت بتا دیں گے کسی اور کو میں کہوں time please وہ بھی مجھے وقت بتا دے گا کسی کو کہوں what is the time وہ بھی گھڑی دیکھے گا اور مجھے time بتا دے گا computer کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو time کہیں گے unknown command or something like that عجیب سی آپ کے اوپر کوئی language پھیک دے گا اس کے لیے ہمیں آپ explicitly explain کرنا پڑتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو so you have to keep in mind that computers are stupid اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ اور زیادہ interesting ہے وہ interesting چیز یہ ہے کہ جی کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے human beings ہیں ان کو بھی آپ نے over estimate نہیں کرنا کیونکہ human beings کو over estimate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اب وہ کمپیوٹر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں it's not the case آپ تو کمپیوٹر پروگرامر ہیں آپ نے ایک پروگرام لکھا کمپیوٹر میں compile کیا اس کو چلا دیا آپ کو تو پتا ہے کہ پروگرام کیسے چلے گا کیا input مانگے گا کیا processing کرے گا کیا output دے گا لیکن اگر آپ نے یہ پروگرام جو ہے یہ design کیا ہے کسی اور human being کے لیے کہ وہ استعمال کریں گے تو پھر ان کی بھی abilities کو over estimate مت کیجئے اس کو ہم عام فہم الفاظ میں آپ بہت سارا سنیں گے user friendly programs کہتے ہیں تو user friendliness must be built in by design not as an afterthought you have to make things comfortable for the user and the user remember is not a computer scientist وہ کوئی programmer نہیں ہے وہ کوئی کمپیوٹر لمبا چڑھا کوئی rocket scientist نہیں ہے might be an ordinary person might be that photographer جس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کمپیوٹر اندر کیسے چلتا ہے اور پروگرام کیسے لکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنا کام کرنا ہے مجھے ایک سمپل سا انٹر فیس دیں میں اس آسمان کی نیلا رنگ وہ ذرا سے گہرا کرنا چاہتا ہوں وہ میں conveniently کر سکوں so programs must be designed so that they are user friendly user interface کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے I mean it's a hard word to say لیکن جہاں پہ میں نے کہا کمپیوٹر سٹوپڈ ہیں وہاں پہ ہم جو انسان ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ چلیں بھولا کہ دیتے ہیں سٹوپڈ نہیں کہتے ہیں ہم بہت بھولے ہیں I'll give you a classic example اور یہ چیزیں actually ہو چکی ہوئی ہیں ہم آج کل ماؤس استعمال کرتے ہیں unfortunately میرے پاس ماؤس نہیں ہے ماؤس آپ کے ہر کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہے جب یہ originally introduced ہوئے اور پھر یہ popular ہو گئے اور اب ہر graphical user interface کے ساتھ یہ استعمال ہو رہے ہیں تو جب offices میں introduced کیا جاتا ہے اور ہم secretaries کو بتاتے ہیں کہ جناب word processing بھی کوئی چیز ہے اور اب آپ خط وغیرہ جو ہیں وہ word processing کے ساتھ لکھیں گے تو وہ جناب ماؤس کو اٹھا کے یہ کیا ہے یہ ماؤس پوائنٹر ہے یہ سکرین کے اوپر چیزیں ایکسس کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اور کلک کرتے ہیں تو ایک محترمہ اٹھا کے اس کو ہوا میں ہلا رہے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو just natural sense جو ہے وہ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کو میز کے اوپر رکھیں اور پھر چلائیں پھر کچھ ہوگا مطلب ابھی ہم اس stage پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہمارا جو hardware ہے mouse ہو گیا یا computer ہو گیا وہ ہمارے دماغ کے ساتھ linked ہو جو ہم کہیں جناب یہ چیز اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں تو یہ چیز ہو جائے مطلب even in terms of voice recognition اگر دیکھیں بہت سارے آپ پروگرامز آپ کو مل جاتے ہیں وہ مایکروفون لگا لیں ڈکٹیشن دیں computer ڈکٹیشن آپ کی جو ہے انگریزی tight text کے اندر convert کر دیتا ہے problem ابھی تک کوئی خاص ایسا پروگرام بنا نہیں ہے جو کہ پچانوے چھانوے فیصد accuracy سے زیادہ حاصل کر سکے یعنی جو میں بول رہا ہوں اس کی انگریزی لکھتے not اردو سے انگریزی لکھتے وہ تو ایک اور مسئلہ ہے یعنی if i were to speak in english that it should type the english that i am speaking and whereas پچانوے یا چھانوے فیصد بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو actually computer پر دیکھیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے تو بڑی اوٹ پٹان قسم کی language لکھی جا رہی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے computers کو train کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ آپ کی آواز اور آپ کا لہجہ جو ہے وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں ساتھ ہی back to the users again کہ جی وہ کتنے intelligent ہیں ایک اور صاحب جو ہیں وہ computer company کو ڈائل کر کے phone کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ computer جو آپ نے supply کیا تھا اس کا coffee holder ٹوٹ کیا میں نے کہا یہ coffee holder یہ کہاں سے آگیا computer میں coffee holder کہاں سے لگتا ہے پتا چلتا وہ جو CD کی drive کی tray باہر آتی ہے اس کے اندر جو hole بنا ہوئے اس میں وہ cup پھس آتے تھے اپنی coffee کا so we cannot assume anything on the part of the users so in a way they are also پھر میں وہی کہتا ہوں holeے لوگ ہیں so آپ جب اپنا user interface design کریں you have to design it for the lowest common denominator کہ جی ہر کوئی اس کو easily understand کر سکے اور استعمال کر سکے in fact جب ہمارے پہلے computers تھے اس میں command line چلتی تھی یعنی screen ہے اس کے اوپر ABC لکھا ہوئے کوئی icons نہیں ہیں کوئی graphics نہیں ہیں آپ کو command دینی پڑتی تھی اس وقت تو وہ زمانہ تھا computer والوں کا کہ جی computer کون جانتا ہے جو commands جانتا ہے جو typing آتی ہے etc آہستہ آہستہ evolve کر کے یہ graphical user interfaces آگئے GUIs یہ جو GUIs ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جناب اس سے computer کا استعمال کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہوئے لیکن programming ان کی اتنی ہی مشکل ہو گئی ہوئی ہے بھائی پہ یہاں آہستہ کہ آپ کی ساتھ مجھے ایسیسی ان کی مجھے یا آہستہ لگر لینے کمپیوٹر جانتا ہے آپ کی ساتھ کرنے والے اندریاں کرنے والے شخص رہے ہیں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمیں پروگرم میرے بڑی چیزیں ہم ایسیوم کر لیتے ہیں ایسیوم نہ کریں یہ کہیں کہ جو سکرین پہ آ رہا ہے آپ بندے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس کا بتانے کے لیے کہ جی اس کو کس طرح استعمال کریں تو آپ کا پروگرام ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو دیکھے وہ خود ہی سمجھ لے کہ جی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے بعد پروگرامز جو ہیں ان کو کونسٹینٹ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں شاعری بھی جو ہے ایک بندہ اگر دو شیر لکھے میرے جیسا اناڑی اگر لکھے تو میں کسی استاد کے پاس چاہوں گا کہ جی اس شیر کو پڑھیں اس کی اصلاح کر دیں اس کی لینگویج اچھی کر دیں پروگرامز کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کی اصلاح اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی نیکس ٹائم we make it perform a little more elegantly now the user may not know that the user may think کہ جی وہی پروگرام چل رہا ہے لیکن اگر جو کام تیس سیکنڈ میں ہو رہا تھا وہ اب دو سیکنڈ میں ہونے لگ پڑے تو یوزر کو بھی پتا چل جائے گا which means now the program elegance کے ساتھ شد efficiently بھی کام کر رہا ہو اب again in terms of کہ جی پروگرام لکھنا کیسے ایک اور موٹی سی گائیڈ لائن کہ جی پہلے والے سٹیج کے اوپر یہاں پہ آپ analyze کر رہے ہیں problem کو آپ اس چیز کو سوچیں کہ یہ problem جو ہے یہ کہیں پہ reuse ہو سکتا ہے کہ نہیں یعنی وہیں پہ ایک دفعہ کا program ہے تو پھر جیسے مرزی لکھیں of course with proper guidelines اور پھر اس کو استعمال کر لیں اگر ایسا کوئی problem ہو جہاں پہ آپ کو اس کے کوئی reuse نظر آئے تو پھر شروع سے ہی پہلے دن سے آپ اس کے reuse کا سوچنا شروع کر دیں simple example شاید ہم اگلی exercise آپ کو دے بھی دیں کہ یہ لکھ کے لاؤ کہ جی ایک program لکھا جائے کہ area of the circle وہ نکالے تو ہمیں پتہ ہے کہ area of the circle pi r squared ہے where r is the radius of the circle ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک program لکھتے ہیں اس کے اندر radius کی value دیتے ہیں وہ ٹھک کر کے اس کا جواب دے دیتا ہے چلیں اگر دو دن کے بعد یہ چھ مہینے کے بعد آپ کے پاس ایک problem آتا ہے کہ جی اب آپ کے پاس ایک ring ہے ٹھیک ہے نا صرف circle نہیں ہے ایک ring ہے اس کا area نکالنا ہے تو جو تو آپ والے آپ میں سے جو mathematicians ہیں نا وہ فٹا فٹ نکالیں گے کہ جناب اوہو رنگ کی area کا ایک formula ہوتا تھا میں ایسا نہیں ہوں میں کوشش سے کرتا ہوں کہ جی basics اور fundamentals جو ہیں نا وہ مجھے آنے چاہیے یعنی میرا tool set complete ہونا چاہیے اور ان tool سے ہم کوئی بھی عمارت تخلیق کر لیں تو یہاں پہ ہم نے اگر area of the circle کے لیے program دکھا ہے تو اگر آپ ring کو دیکھیں تو کیا ہے ایک بڑا circle ہے اور ایک چھوٹا circle ہے یعنی لیٹسے گتے کا ایک circle بڑا کٹا اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا circle کٹ کے نکال دیا تو باقی آپ کے پاس ring بچا تو اگر میں کہوں کہ ring کا area کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے circle کا area نکال لیں اور اس میں سے چھوٹے circle کا جو area ہے وہ subtract کر دیں تو ring کا area آ جائے گا اب back to the original problem problem کیا کہ area of the circle کے لیے program لکھا جائے تو اگر area of the circle کے لیے ہم program لکھ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس کو اگر reuse کرنا پڑ جائے ring کا area نکالنے کے لیے تو کس طریقے سے اس کو formulate کرنا چاہیے ٹھیک ہے so always think reuse reuse کا میں آپ کو classic example بتا دوں ہم in a way we are very modest people جب ہم ایک program لکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی وہ استعمال ہو جائے گا اس کے بعد کتنا چل جائے گا ہم ایک ہفتہ استعمال کریں گے اس کے بعد کچھ اور لکھ رہے ہوں گے don't assume that میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جی آپ یہ assume نہ کریں کہ آپ کا program جو ہے وہ reuse نہیں ہوگا classic example اس کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں year 2k یا y2k problem آپ نے شاید سنا ہو y2k کا problem تھا کیا ہوا یہ کہ جی جب یہ mainframe computers اور بڑے computers نے عام data processing شروع کی تو یہ 60's اور 70's کا زمانہ ہے 1970-1960 کسی program کے خواب میں بھی programmer نے خواب بھی نہیں دیکھا کہ ان کا program جو ہے نا وہ 10 سال یا 20 سال بھی چل جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ program کافی ہے ابھی یہ 5 سال کے بعد نئی چیزیں آ جائیں گی بدل جائے گا etc. etc. تو ان کے اندر program کے اندر جو انہوں نے date کی field رکھی اس نے جیسے ہم عام طور پر copyوں پر لکھتے ہیں کہ جی آٹھ آٹھ let's say zero two آج کل لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا zero three لکھ رہے ہیں پہلے ہم 97-98 لکھا کرتے تھے انہوں نے year کے لیے two digits پیس چھوڑی problem کیا ہوا بلکہ problem کیا نہیں ہوا یہ programs چلتے ہی رہے they remained valid for a time that the programmer did not foresee 30 سال 40 سال پرانے programs آج بھی چل رہے ہیں so they were reused way beyond the anticipated life time as anticipated by the programmer so مطلب یہ assume نہ کریں کہ آپ کا program جو ہے وہ آج لکھا ہے تو پھر شاید کبھی استعمال نہ ہو obviously میں اس course کی assignments کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے بات کر رہا ہوں آپ کے professional career کی so always think reuse آگے کہاں استعمال ہوگا اسی سے آپ کی elegance آئے گی code کے اندر اچھے طریقے سے کام کیا جائے شاید کل کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے اسی کے ساتھ reuse کے حوالے سے ایک بڑی critical component ہے programming کا وہ component ہے comments کا آپ نے جاوہ سکرپ میں بھی دیکھا ہوگا ہم comments لکھتے ہیں code کے اندر comments کیا ہیں کہ اب ایک خاص طریقہ ہے کچھ چند الفاظ لکھنے کے لیے جو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ program کا یہ والا حصہ کیا کام کر رہا ہے یا کوئی ہم نے کوئی خاص technique بھی استعمال کی ہے تو وہ جنب technique ہے کیا یہ comments جو ہیں یہ computer کے اندر جا کے compile نہیں ہوتے یعنی execution time کے اوپر کوئی time consume نہیں کرتے نہ یہ memory میں جگہ لیتے ہیں لہٰذا یہ ایک قسم کا مفت سمجھ لیں side کے اوپر notation ہے جو آپ ڈال سکتے ہیں you must religiously comment your code it is critically important دو دن کے بعد شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو کہ آپ نے کیا programming trick یہاں پہ استعمال کی یا technique استعمال کی to solve that problem دو دن چھوڑ دیں چھ مہینے کے بعد تو سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ پورا پھر program پڑھ رہے ہوں گے جب تو program ہے نا دس پندرہ بیس لائنوں کا اتنی دیر تک تو یہ بات ٹھیک ہے جب program ہو جائے گا نا دو ہزار لائنوں کا تو پھر اتنا وقت ضائع ہوگا trying to figure out کہ جی وہ کر کیا رہا ہے تو وہ سوچیں گے آپ اس وقت کہ ہاں اگر میں یہاں comment کر دیتا تو یہ بہت useful چیز ہوتی جب ہم programming کے اندر گھسیں گے in depth تو پھر میں آپ کو comment کرنے کے طریقے بھی بتاتا چلوں گا کہ یہ comment کیس طرح کیا جاتا ہے یہ نہیں کیا جاتا کہ جناب یہاں پہ میں loop چلا رہا ہوں جب loop نظر ہی آ رہی ہے سامنے آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ loop کا مقصد کیا ہے so the comment is pertinent to the context ٹھیک ہے نا کہ کیا کیا جا رہا ہے it is important to know that so whenever you're writing programs ٹھیک ہے نا دو تین موٹی موٹی چیزیں آج کے جو morals ہیں سمجھ لیں کہ جی think reuse اس سے elegance آئے گا in your design ٹھیک ہے think user interface make it easy to use for anybody else not just for yourself and number three liberally comment your code it is critically important کہ جی code کے اندر comments لکھے جائیں اب جب ہم بات کرتے ہیں اور چیزوں کی تو ایک بات کرتا چلوں جو کہ میں repeat کرتا رہوں گا already کافی دفعہ کر چکا ہوں you have to pay attention to detail detail کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے چھوٹا سا ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ آدمی ایسے ہی پڑھنے میں گزر جاتا ہے یہ ہوتا ہے problem statement میں لکھا ہوا اور چھے مہینے کے بعد لمبی چوڑی programming کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جناب یہ program اس طرح سے behave نہیں کرتا تو وہ user آکے بتاتا ہے کہتا ہے تو ہم نے تو problem statement میں آپ کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ ہمیں ضرورت ہے اور کیا ہوتا ہے کہ یہ detail پہ attention نہ pay کرنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ جاتی ہے اب آپ کو ایک چھوٹا سا میں ایک problem pose کرنے لگا ہوں جس کا solution آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا ٹھیک ہے ذرا اس کو غور سے سوچئے گا اور آپس میں بے شک discuss کریں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب یہ ایک analytical thinking کا یا logic کا یا ایک خاص طور پر سوچنے کے انداز کا یہ ایک problem ہے problem کیا ہے جناب ایک لمبا چوڑا office کا busy day ٹھیک ہے نا صبح سے لے کے شام تک ایک secretary ہے وہ بچاری محنت سے کام کرتی رہی ہے پانچ بج گئے ہیں چھے بج گئے ہیں overtime بھی چل رہا ہے تھکے پڑے ہیں سارے وہ جا کے اپنے لیچ سے boss کو کہتی ہیں کہ جی مجھ آپ اجازت دیں اب چھوٹی کرتے ہیں کہا یا ایک منٹ مجھے تھوڑا سا کام ہے یہ چار خط جو ہیں نا ان اصحاب کو یہ dictation لے لو ان کو type کر دو لفافیں ان کے seal کر کے بھیج دو کام ختم آج کا secretary بچاری بڑی بور ہوتی ہے کہتی ہے اور دیر ہو رہی ہے پھر چلو اب boss نے کہہ دیا تو کرنا پڑے گا تو جنب boss نے dictation دی انہوں نے جا کے آج کل word processor کے اوپر type writer پہ نہیں انہوں نے خط type کیے لفافیں بنائے ان کے اوپر addresses type کیے end پہ آکے اس کو وسا آگیا میں کہا کیا مزاک ہے جنب یہ دن ختم ہی نہیں ہو رہا اس نے ادھر چار لفافیں پڑے ہوئے ادھر چار خط پڑے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے بھی آج نہ یہ کام کرنا ہے کہ جی randomly اٹھا کے ڈال دینے ہیں میں نے نہیں دیکھنا کہ کون سا خط کس لفافے میں جانا چاہیے تو جنب وہ آنکھیں بند کر کے ایک خط اٹھاتی ہیں آنکھیں بند کر کے ایک لفافہ اٹھاتی ہیں خط fold کیا لفافے میں ڈالا seal کیا dark میں ڈال دیا اور چاروں لفافوں کو بھیج دیا اب جو question ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے what is the probability that she gets exactly three right let me restate the question what is the probability that she gets exactly three of those letters right ایک موٹا سا ہنٹ دیتا چلوں کہ آپ یہ probability کا سوال نہیں ہے anyway یہ paying attention to detail کی exercise ہے so discuss it amongst yourself look at the website maybe even we ask you to post your answers this is not a formal assignment but it's an interesting exercise of your mind اب اگر ہم دیکھیں کہ جناب over the years یہ advancement ہوئی ہیں ہارڈ ویر میں اور دوسری technology نے اس نے ہماری ایک طرف تو زندگی آسان کی اور ہمیں بہت زیادہ صلاحیتیں دے دی ہیں لیکن دوسری طرف اس نے ہمارے اندر کچھ bad habits بھی create کیے اور bad habits پھر ہم کیونکہ ہمارا introduction to programming course ہے programming کے حوالے سے بات کریں گے ہوتا کیا تھا پرانے زمانے میں یہ جو ہمارے mainframe computers ہوتے تھے mainframe computers میں punch کارڈ استعمال ہوتے تھے مجھے ملا تو میں ہے آپ کل شام کو آئیے گا اس کا result لینے کے لیے اب آپ result لینے آتے تھے اگر آپ کو پتا چلا کہ جہاں پہ آپ نے 2.09 لکھنا تھا input data میں آپ لکھ پیٹے ہیں 2.09 ایک point رہ گیا result لازمی بہت ہے سارے غلط ہوں گے اب پھر جا کے پہلے کارڈ دیکھو اس میں سے وہ والا کارڈ نکالو اس کا نکتہ ٹھیک کرو پھر واپس جاؤ پھر جا کے submit کرو problem it took days to do that and because of that you became very religious in the way you worked you paid attention to detail آپ کو پتا تھا کہ اگر ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی وہ جنا آپ دو دن لگیں گے یا تین دن لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں سو آپ کہتے تھے کہ program بھی ہمارا ٹھیک طرح ٹائپ ہوا ہو data set بھی ٹھیک طرح ٹائپ ہوا ہر instruction بڑی پیس یعنی homework آپ زیادہ کرتے تھے تھے کیوں آج کمپیوٹرز اتنے تیز ہو گئے ہمارے میز کے اوپر ایک ورک سٹیشن پڑا ہوتا ہے ایک پی سی پڑا ہوتا ہے وہ آج کل کا پی سی جو ہے وہ پیس زیادہ مین فریم سے کہیں زیادہ تیز چلتا ہے ہم program لکھتے فٹا فٹ اس کو compile کیا چلایا اوہو غلط آیا ریزولٹ بیٹھ گے ٹھیک کیا پھر چلایا اور یہ چلتا رہتا ہے معاملہ it is a bad programming habit وجہ کہ ہم homework نہیں کر رہے اگر پہلے سے analysis ٹھیک ہو design ٹھیک ہو detail پہ attention پہ کی ہو تو آپ کو یہ والے مسئلے نہیں آئیں گے اور ان بری آدات سے is programming without thinking یعنی میں اس کو اگر program یا problem explain کرنا شروع کروں تو اس کا دماغ سی the programming code کے اندر گھسا ہوتا تھا اور وہ بیٹھ کے میں بولتا جارہوں وہ پرگرام لکھتا جارہے ہے so I call that programming first thinking afterwards dad approach obviously he always had a program ready to do something and it always almost never did what it was meant to do and he spent days trying to correct the errors the idea is things should be correct by design now کہنا آسان ہے کرنا ذرا سا مشکل ہے کیوں کیونکہ ہماری field different ہے اس field کو ڈسکاس کرتے ہوئے میں اگر آپ کو بتاؤ ہوں کہ engineering let's اگر لے لی جائے اور computer science لے لی جائے کیا فرق آتا ہے ایک engineer ہے پل بناتا ہے بریج کے اوپر سے دیکھتا ہے ایک cycle سوار پر سیفلی پار کر سکتا ہے دوسرا وہ کہتا ہے ایک 10 ton truck سمنٹ مکسر لے آؤ سمنٹ کی بوریاں بھری ہوئی ہیں مکس ہو رہا ہے اور وہ اس کو پل کے پار کر آتا ہے اگر وہ بھی سیفلی پار کر جاتا ہے تو engineer بڑے آرام سے اسیوم کر سکتا کہ جی اب اگر گاڑی آئی جو سیکل سے بھاری ہے اور ٹرک سے ہلکی ہے تو وہ بھی سیفلی پار کر لے گی ان اوڈ words آپ آپ دارت مسی Um بھاری سیفلی سیفلی اس بھاری بھاری سیفلی سیفلی بھاری اس بھاری But you cannot assume that if boundary condition A is satisfied and boundary condition B is satisfied All cases in the middle will also be satisfied We can تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں لیکن جب تک ہم اس کی complete testing نہیں کرتے یہ ہوگا نہیں اب اس میں میں آپ کو دو تین examples دیتا چلوں اور وہ real life کے ہیں کیونکہ یہ ایک میرے جاننے والے کے ساتھ ہو چکا ہے یہ صاحب جو تھے یہ میرے ساتھ lab میں کام کرتے تھے اور تین سال سے آپ نے پی ایس ڈی کے پرابلم کے اوپر پروگرام لکھ رہے تھے اور ریسرچ کر رہے تھے بس ایک اتفاق ایسا ہوا کہ جو numbers وہ استعمال کرتے تھے computer کے اندر they happen to be even numbers اب تھوڑا سا آپ نے bits and bytes پہلے پڑا ہوا ہے تو even number کی آپ کو خاصلت پتا ہے کہ جی اگر representations کی computer میں ہو تو کیا خاص چیز ہے اس کے بارے میں جس یاد آیا the important thing is that an even number has a zero bit at the least significant position it turned out کہ جس computer پہ وہ کام کر رہے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے pdp9 computers تھے ہمارے پاس بڑا علماری جتنا computer اس کی least significant bits تک تھی which means electrically there was a fault وہ zero سے one نہیں جا سکتی وہ zero پہ بیٹھی ہوئی تھی اب یہ صاحب اپنی research کرتے رہے اور یہ even numbers کے اوپر ان کے examples چل رہے ہیں ایک سال دو سال تین سال کے لیے ان کے even number example چلتے رہے اور بڑا data collect ہو گیا بڑا analysis ہو گیا بڑے اچھے result آ رہے ہیں ایک دن انہوں نے کہا کہ جی ذرا odd numbers کے ساتھ بھی try کریں odd numbers ڈالے تو اوٹ پٹان قسم کے result آنے شروع ہو گئے اب وہ بیٹھے اپنے پورے تین سال کا data اٹھا کے وہ program کو دیکھیں data کو دیکھیں etc he almost had a heart attack because he had lost three years of his life why because now he could no longer trust the results that he had obtained either his program was at fault or the data was at fault or there was a wrong analysis going on and it took a long time before we discovered that the fault was with the stupid computer ایک چھوٹی سی bit out of megabytes of memory ایک bit جو ہے نا اس کی پھاسی ہوئی ہے now یہ چیز روز روز نہیں ہوتی لیکن روز روز خیر یہ horrendous examples ہیں نا خطرناک قسم کے روز روز تو نہیں ہوتے پر میں کوئی انٹریسٹنگ بتاتا چلوں کہ جی programming میں کئی دفعہ بلکل ٹھیک لکھا ہوتا ہے program لیکن ایک oversight کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے بہت سال پہلے آپ کو یاد ہے فورٹ لینڈز کی جنگ ہوئی تھی برطانیہ اور آجنٹینہ کے درمیان چھوٹے سے جزیروں کے اوپر it turned out کہ آجنٹینہ کے اوپر پاس جو weapons تھے وہ بھی west کے ہی supplied تھے لیکن برطانیہ فرانس امریکہ کی ان کی فوجوں کے پاس بھی وہی weapons تھے اور بریٹش forces جو تھیں وہ زیادہ تر naval forces وہاں پہ گئی ہوئی تھی ان کے پاس بھی وہی weapons تھے اب آمنے سامنے جیسے naval forces کھڑی ہیں آجنٹینین forces نے ایک missile launch کی بریٹش ship کی طرف اب بریٹش ship کے جو anti-missile system ہے very fancy program کروڑوں ڈالر کا program اس نے فٹا فٹ analyze کیا کہ جنہیں missile آ رہی ہے ٹھیک ہے missile آ رہی ہے اس نے یہ بھی identify کیا کونسی missile ہے یہ جناب وہ xyz mark 123 والی missile ہے quickly program نے اپنے database میں دیکھا اور کہا یہ missile یہ تو ہمارے دوست ممالک کی missile ہے کیوں بھئی manufacturer تو وہی تھے نا یہ french missile تھی فرنس تو ہمارے دوست ہیں تو یہ french missile ہے اس کو کچھ نہ کرنا سارے armaments اس ship کے اوپر آرام سے بند پڑے رہے missile آکے ڈاز بیچ میں یہ کہ نا many lives were lost simple oversight at the programming stage why it identified a friendly fire it said it's a friendly missile well it didn't worry about کہ if it's friendly trajectory پھر بھی دیکھ لو جا کہاں رہی ہے یعنی ہمارے پاس کوئی تصلاحیت ہوئی چاہیے کہ جی اگر میں ایک اینٹ ہوا میں پھیکوں اور میں دیکھوں کہ میرے سر پہ اوپر آکے گرنے لگی ہے تو میں کہ کیونکہ میں نے پھیکی تھی تو کوئی بات نہیں پھر then I should have the capability of stopping that but it was a programming error programming errors have cost people many lives x-ray machines have been badly programmed اور آپ چیست کا x-ray کرانے گئے اس میں اتنا x-ray کا dose دیا کہ جناب آپ تین دن کے اندر مر گئے اور کئی جوگوں پہ یہ ہو چکا ہوا ہے everything comes with a responsibility nowadays programming comes with even bigger responsibilities because they are controlling almost every facet of our lives جہاز کی navigation اس کا landing system اس کا take-off system missiles space travel everything is computer controlled if there is a bug in the program you are asking for trouble but as I mentioned earlier اتنا مشکل ہے ایک computer program کو completely test کرنا اور verify کرنا کہ اس کے اوپر بھی پوری ایک science چل پڑی ہے testing اور checking کے اوپر programming languages جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بہت ساری restrictive ہوتی ہیں یعنی ہم جو عام طور پہ as human beings ہم باتیں کرتے ہم بہت چیزیں assume کر لیتی ہیں سمجھ آ جاتی ہیں programming languages اتنی flexibility ہمیں نہیں دیتی تو ہمیں ان کے ساتھ ان کے let's say the circle of operation رہ کے کام کرنا پڑتا ہے اسی واسطے آپ کو کئی دفعہ بڑے explicitly چیزیں program کرنی پڑتی ہیں کہیں پہ آپ کو کوئی help مل جاتی ہے language کی طرف سے all the time it is a question of detail all the time it is a question of good design all the time it is a question of thorough checking this continues on and on and on okay اب ایک اور interesting چیز میں بتاتا چلوں there are two issues to writing a good program پہلا تو ہے کہ جی grammatically وہ correct ہو پائلر جو ہے وہ تو incorrect program کو گزر نہیں بیتا through problem کہاں پہ آتا ہے جب program compile بھی کر جاتا ہے اور چل بھی جاتا ہے اور غلط چلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں logical errors these are very very tricky okay اب جو ہم language استعمال کریں گے اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ point کرتا جاؤں گا کہاں پہ یہ pitfalls آ سکتے ہیں اور یہ صرف c language کا problem نہیں ہے تقریبا ہر language کے اندر ایسے problems آ سکتے ہیں جہاں پہ grammatically تو code correct ہو لیکن semantically یا logically اس کے اندر error ہو یہ میں ایک آپ بڑے مشہور American author رہے ہیں لویس کیرو ان کا ایک پویم کے اندر سے ایلیس ان ونڈر لینڈ کا اپنے نام سنا ہوگا اس کے ساتھ ہی through the looking glass through the looking glass کنا ایک شیر میں پڑھ کے سنا ہوں تواس بریلگ and the slithy toves did gyre and gimble in the wave interesting grammar بالکل صحیح کوئی سمجھ آئی مجھ تو بالکل سمجھ نہیں آئی یعنی you can have nonsense with correct grammar same thing applies to computer programs you can have computer programs which are grammatically and syntactically correct but they are basically doing nothing or they are producing nonsense again a question of make sure that the design is right اس course میں آپ کو کرنا کیا پڑے گا اگر آپ ایک line پوچھ رہے ہیں میرے سے تو وہ instruction یہ ہے program لکھیں اور program لکھیں اور program لکھیں you have to become proficient programmers you have to be able to eat sleep and dream programming ہر وقت آپ کا دماغ اس وقت چل رہا ہو کہ یہ problem ہے اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے بی سی اس curriculum یا دوسرے ہمارے بی آئی ٹی کریکلم کے اگر میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں ہمارا فوکس جو ہے آپ کے fundamentals کو ساونڈ بنانا you are going to have a very solid grounding in the fundamentals of the profession یعنی بنیادیں صحیح ہوں تو امارت اوپر کسی قسم کی ریز کہ لوگ جاتے ہیں کہ ہم جاوہ سیکھ رہے ہم سی پلاس پلاس سیکھ رہے ہیں بھئی تمہیں پروگرامنگ آتی ہے اگر پروگرامنگ آتی ہے تو ٹھیک ہے ایک نئی لینگویج سیکھ لو لیکن اگر پروگرامنگ ہی نہیں آتی تو آپ لینگویج کونسی سیکھ سو آر کورس ایت ورچ ی نی 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 ہاں آلون دو وی کیونکہ کہ کہیں پہنچنے کے لیے کسی سواری کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ٹولز بھی آتے رہیں گے اس کورس کا ٹول جیسے میں پہلے ذکر کیا وہ سی لینگویج ہے باقی کورس میں اور لینگویج اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور چیزیں انٹروڈیوز ہوتی جائیں گی وہ آپ سیکھتے جائیں گے لیکن ڈیریکٹلی آپ کہاں پہ آپ کو کو نہیں ملے گا جو کہے گا سی پلاس پروگرام مگ وہ پروگرام ہاں اسیوم کریں گے کہ آپ نے اپنی محنت کر کے اس سے سیکھا ہے لیکن مال کا سکھا ہے مرل آپ ے سکھا 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 آپ again and so much that you are completely proficient about it and then you can start worrying about کہ جی پرابلم کیا ہے کون سا پرابلم ہم نے صال کرنا ہے پرابرمی تو مجھے آتی ہے طول سیٹ میرے پاس کمپلیٹ ہے اب پرابلم اٹھاؤ اور اس کو حل کرو okay so it's important to know that so no substitute for hard work i started by saying کہ جی نمبروں کے اوپر فکرنا کیجئے گا skill acquire کرنے کے اوپر آپ نے فکر کرنا ہے so guidelines اور tips آپ کو ملتی رہیں گی language is syntax یہی چیز کیسے کرتے ہیں آپ کو اگر programming fundamentals سیکھ طریقے سے آگے کوئی بھی language آپ کے سامنے آگے آپ اس کو conquer کر لیں گے آج جاوہ ہے c sharp آگئی ہے کل d sharp آجائے گی b flat آجائے گی you will be able to master it so pay attention to the fundamentals اب ہم ذرا course کی policy کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں assignments کی grading mid terms کی examinations کی اور باقی آپ کے جو کام ہیں assignments اس course میں پندرہ فیصد ہوں گی group discussion جو ہے وہ پانچ فیصد ہوگی group discussion ایک نئی چیز ہے جو اس دفعہ ہم introduce کر رہے ہیں یہ آپ کے learning management system کے اوپر ہم ایک group discussion board کھولیں گے جو کہ moderated ہوگا اس کے بعد وہاں پہ ہم اس کو اجازت دیں گے آپ کو comment کرنے کی etc اور اس کی grading ہوگی باقاعدہ طور پہ وہ ہوگا پانچ فیصد mid term جو ہے یہ تقریباً 35 فیصد اس کا weight ہوگا so اگر assignments کے پندرہ فیصد اور group discussion کے پانچ فیصد اور mid term کے 35 فیصد ہم add کریں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 55% of the course جو ہے وہ آپ کا term work کے اندر خرچ ہو جائے گا یعنی that is the credit that you can receive the final therefore will only be 45% of the course there will be a total of 10 assignments اور assignments کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ہفتے آپ کو assignment دیں گے اور وہ assignment آپ نے subsequent week میں submit کرنی ہوگی اس دفعہ ساری assignments learning management system کے تھوہ ہی deliver ہوں گی اور اسی کے تھوہ آپ submit کریں گے تاکہ کوئی problem نہ ہو assignment کی due date کے very next day assignment کا solution solution وہیں پہ post ہو چکا ہوگا لہٰذا late assignment بھی کوئی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم late assignments نہ receive کریں گے نہ grade کریں گے discussion for the assignments and programming purposes is an important part okay so i encourage you to discuss with your classmates and look at problems لیکن copying کی اور plagiarism کی ہرگز اجازت نہیں ہے اگر آپ کے class fellow نے کوئی کوڈ لکھا ہے تو اس کو کوپی کر کے آپ نے اپنے پروگرم میں استعمال کر لیا تو we take a very serious view of that assignments will be graded at zero examinations will be graded at zero so be careful about that discuss yes copy no okay and we have many ways of finding out whether copying has taken place so we have a very strict policy on plagiarism and copying books کی میں بات کرتا چلوں اس کوس کے لئے ہم دو کتابیں استعمال کر رہے ہیں پہلی کتاب کا نام ہے c++ how to program اس کے authors ہیں detail and detail اور یہ آپ کو عام بکسٹوز میں easily مل جاتی ہے دوسری کتاب is not required reading but it is recommended reading اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو کوشش کی ہے وہ اب بکسٹوز میں مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اصل چیز ہے وہ kernigan and richie کی لکھی ہوئی کتاب ہے the c programming language میں اس کو recommended یا suggested reading کیوں رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ authors ہیں اس language کے okay richie is the author of the c language اور author کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے but the main text for the course will be detail and detail c++ how to program course objectives جو ہیں وہ اس کے تین objectives ہیں basically اور موٹا موٹا تو آپ کہلیں ایک ہی ہے کہ جی آپ کو ہم نے اچھا programmer بنانا ہے اس کے بیچ میں آپ c programming language بھی سیکھ جائیں گے اور اچھی طرح سیکھ جائیں گے you'll become proficient we will not talk about c++ and the additional features of that language because i do not want کہ ہم آپ کو جب programming fundamentals بتا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم کوئی object oriented چیزوں کا بھی ذکر کریں وہ آپ کے لئے ایک نیا course ہے subsequent course ہے وہ object oriented programming کا اس کے اندر اس کا ذکر ہوگا اور ڈیٹیل میں آپ وہاں پہ پڑھیں گے so proficiency in developing useful c language programs and bottom line becoming a good programmer to to achieve our first two objectives we will be discussing basic programming constructs and building blocks structured programming structured flowcharts and pseudocode and کیوں کہ ہم نے c بھی پڑھنی ہے تھوڑی سی ہم c language کی history تھوڑی سی ٹھیک ہے نا i am not one for figures and dates اور کس نے ایجاد کیا لیکن اچھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پتا ہوں تو c language کی history اور اس کی development اور اس کی evolution اور وہ آج اس کے کتنے variants بن گئے ہوئے ہیں اور c ہم نے choose کیونکہ یہ بھی ہم course کے اندر discuss کریں گے اس کے علاوہ جو اس کے main topics آ جاتے ہیں variables and expressions control structures and functions arrays and pointers dynamic memory allocation file handling structures and unions we will also have a flavor just a flavor of classes and objects as i said earlier ہم object oriented programming میں نہیں جائیں گے اس course میں we want to have a very clear focus on structured programming یہی programming استعمال ہوگی جب آپ object oriented programming میں methods بغیرہ لکھ رہے ہوں گے so no time is going to be wasted آج کی لیکچر میں ہم نے کچھ background information کے بارے میں بات کی کچھ programming کے لیے جو skills required ہیں ان کے بارے میں بات کی اور موٹے موٹے ایک overview لیا کہ جناب detail کتنی important ہے analysis skills develop کرنا کتنی important ہے بات اور یہ ساری programming جو skills ہمارے سے demand کرتی ہے یہ ہماری عام زندگی میں بھی بہت useful ہوں گی اگلے لیکچر میں ہم formally see language کے اوپر کام کریں گے introduce کریں گے language کو اس کی تھوڑی سی history کی بات کریں گے اور پھر جو اس کی development environment ہے جو آپ استعمال کریں گے اس کے اوپر کافی سارا time سرف ہوگا جو programming environment ہم استعمال کریں گے اس کے بارے میں ہم detail میں آپ کو computer screens بغیرہ کی مدد سے پوری information دیں گے آج کا لیکچر یہاں پہ conclude کرتے ہیں تو آپ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی